دیکھیں نا پہلی بات تو یہ ہے کہ نکتہ نظر کہ وہی مطاع الحیات دنیا والا یعنی یہ بنیادی بات ہو گئی یہ پہلی بات ہے یہ ہم نے جتنی جلدی اس کو ادا کر دیا یہ اتنا آسان ہے نہیں ملکہ یہ اس کا شعور اور ادراک اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ بہرحال دنیا جیسی بھی ہے اور مال و مطاع دنیا جیسا بھی ہے اس کے اندر اٹریکشن تو بہت ہے اس میں بندے گم ہو جاتے ہیں دنیا کا مطلب کیا ہے یعنی مال کمانے ہی میں سارا آپ کا وقت صرف ہو گیا ہے یہ وقت کونسا وقت یہ کوئی چوبیس گھنٹے کی بات نہیں یعنی پوری زندگی اسی میں کھپ گئی ادھر ہی لگے رہے اور وہ کیا ہے جی کہ اب آپ کیا کارہائی نمائیں کر چلے آئے نوکری کی پنشن لی اور چل دیئے والی بات ہو گئی تو یعنی ساری زندگی اسی کام میں لگ گئی اور اسی میں الہاک و متقاص روحتہ زورتم المقابر اسی کسرت کی خواہش میں ہی لگے رہے یہاں تک کہ جا کے قبروں کو دیکھ لیا یعنی موت کے گاٹ اتر گئے تو یہ تو پوری زندگی کو اس مال کے پیچھے گم کر دینے والی بات ہو گئی یہ کامل تدسیہ ہے وہ جو یہ بات ہم پہلے کر چکے اب آ جائیں کہ بھئی اس میں یعنی اس کو تذکیہ کیسے کرنا ہے اس کی اصلاح کیسے کرنی ہے تو چھوڑ دینا مسئلہ نہیں مسئلہ گال نہیں ہے نہ مطلوب ہیں وہ تو اور پرابلمز کہی طرح کی پیدا کرے گا تو ہے اصل میں پہلی بات یہ کہ اس کے بارے میں نکتہ نظر کا صحیح ہو نا کہ یہ عارضی جو کچھ بھی ہے وقتی ہے اور عارضی ہے یہ ایک دن چھوڑ دینا ہے اور آگے ساتھ یہ نہیں جانا ہے یہ ادھر ہی رہ جانا ہے آگے نیک عمال ساتھ جانے تو ایک تو یہ نکتہ نظر ٹھیک کرنے کی بات ہوگی اچھا وہ دوسری بات یہ کہ اچھا یہ قرآن نے مانا ہے کہ یہ بہت محبوب چیزیں آت المال اللہ حبہی مال کو خرچ کرنا اس کی محبت کے باوجود ویسے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا گیا کہ اللہ کی محبت پر تو لیکن یہ کہ اگر وہ ترجمہ بھی کریں تو کانٹراسٹ میں دوسری طرح محبت تو ہے نا دو محبتوں کا مقابلہ ہیں تو اللہ کی محبت غالب آ جائے تاکہ اس کے اس کی راہ میں مال خرچ کیا جا سکے تو اللہ حبہی کا اگر دوسری طرح ترجمہ کیا جائے کہ مال کی محبت کے باوجود آپ خرچ کریں تو وہ دونوں طرح سے دیکھیں تو مال کی محبت تو بڑی شدید انسان کے اندر ہے وہ کیا ہے جی چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے اور یعنی یہ اس کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کے معورے بنے ہوئے ہیں اچھا اب قرآن مجید نے اس محبت کو نکالنے کے لیے جو قوانین دیئے ہیں اس میں سب سے پہلے تو زکاة کا قانون ہے کہ آپ کے پاس اگر اس نصاب سے زیادہ مال ہو جائے تو کم از کم آپ نے دھائی پرسنٹ تو لازمان ہر سال اللہ کی راہ میں نکالنا ہے دینا ہے ایک ایک چیز یہ ہے دوسرا جو قرآن مجید نے اس معاملے میں ہمارے سامنے بات رکھی ہے وہ یہ بھی ہے کہ صدقہ کرو خیرات کرو اچھا یہ صدقہ خیرات کو قرآن نے بہت دور تک پہنچا ہے یعنی یہ تو زکاة تو فرض کی ہے لیکن صدقہ خیرات کو رکھا ہے آپشنل لیکن اس کو اگر آپ دیکھیں نا ایمان کے لیول پہ جا کے ایک تو ہے نا اسلام کا لیول اس میں تو وہ فرض ہو گیا ایمان کے لیول پہ جا کے یعنی جس سے اصل میں اخلاقیات وجود میں آتی ہے تو وہ تو ایمان سے آتی ہے تو اس لیول پہ جا کے آپ دیکھیں تو جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے کہا گیا یہ مومن نہیں ہے اچھا اب دیکھیں نا یہ کہ تم یہ یہ ایک لیول ہو گیا یہاں بات رکی نہیں اس سے آگے گئی کہاں تک گئی یہ گئی ہے اگر ہم اسے سورہ بلد میں دیکھیں کہ انسان ایک تنگ گھٹی عبور نہیں کر سکا اور تمہیں کیا معلوم وہ تنگ گھٹی کیا ہے کسی گردن کا آزاد کرا دینا یہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن جائے گردن آزاد کرانے کے لیے مال تو لگانا پڑے گا تبھی گردن آزاد ہوگی لیکن میں اصل میں دوسری دوسرے پوائنٹ کی طرح جا رہا ہوں یا کسی کو کھانا کھلے نا ایک ایسے دن جب خود اپنے پیٹ کے لالے پڑے ہوں یتیم انزا مقربتن قریبی یتیم ہو کوئی رشتہ دار یتیم ہو اور مسکین انزا مطربتن یا وہ مسکین کے جو مٹی میں رور رہا ہو خاکالود مسکین یعنی اس میں وہ بھی آگیا شاید وہ بھوک سے گر پڑا ہو مٹی اس میں آگئی ہو تو اب اس میں جو تقابل ہے وہ کیا ہے ایک تو یہ کہ آپ کے پاس دو روٹیاں ہیں ان میں سے ایک روٹیاں آپ نے کسی کو دے دی تو ایک تو خود بھی کھائیے یہ بات اس سے اگلی ہے جو یہاں پہ کی جارہی ہے یہاں جو بات کی جارہی ہے وہ یہ بات ہے کہ آپ کے پاس ہے ہی ایک روٹی یا آپ اپنا پیٹ بھریں گے بھریں گے کیا یعنی اپنے پیٹ کی آگ بجائیں گے اس میں ذرا سا وہ جو ہے نا ایک چلو بھر پانی جیسے آگ میں ڈالا جاتا ہے وہ تو اتنے ایک روٹی سے تو یہ ہی ہوگا نا تو یا پھر آپ اپنا تنور جو ہے جلتا چھوڑیں اور وہ روٹی دوسرے کو دے دیں ہم تو قرآن مجید نے یہ تذکیہ کی یہ سطح بیان کی ہے کہ اصل میں یہ گھاٹی عبور کرو گے تو تذکیہ کی وادی میں قدم رکھو گے ہم یہ جو خاص طور پر یہ والا حصہ ہے یعنی اپنی ذات کی پریزرویشن سے نکل کر ایک جو ہے بڑی دائرے میں جا کے اجتماعیت کی پریزرویشن کی انسانی ہم دردی کہیں ٹھیک ہے نا یا خدمت خلق کہیں یا جو بھی آپ اسے اب نام دے لیں اگر یہ مادہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا ہے تو تذکیہ ہو گیا ہے موسیقی